ہلو اینڈ بگ ویلکم میں ہوں ریحان خان سواگت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل ریحانس بیلو جی میں آج اس ویڈیو میں ہم بی ایسی تھرڈیئر کے بارٹنی فرس پیپر کے ایک ٹاپک رائس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے فرسٹ یونٹ میں اس سیریز میں ویٹ اور شگر کین کے بارے میں ہم ڈسکشن پچھلے ویڈیوز میں کر چکے ہیں جنہوں نے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں وہ پلیز پلیلسٹ میں جا کر ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے اس سیکوئنس میں آج ہم رائس کی اوریجن ہسٹری کلٹیویشن اور پروڈکشن کے بارے میں ڈسکشن کریں گے ایگزامنیشن پوائنٹ افیو سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ رائس ویٹ اور شگر کین اور اس کے ساتھ لیگیومز کو کمبائن کر کے اکثر لانگ کوشنز کریئٹ کیے جاتے ہیں تو تین آپ اس میں سے دو ٹاپک آلیٹی ڈسکس ہم کر چکے ہیں شگر کین اور ویڈ کے بارے میں آج ہم رائس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لیگیومز کے بارے میں ڈسکشن کیا جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو رائس جس کو عام طور پر ہندی یا اردو میں چاول کہتے ہیں اور دوسری بہت ساری بھاشاؤں میں اس کے لیے اور بھی شبد ہیں ریز یہ رائس کے لیے فرنچ بھاشا میں شبد ہے ریس یہ جرمن بھاشا میں شبد ہے رائس کے لیے ایروز یہ سپینش بھاشا میں شبد ہے تو یوزولی جیسے کروپ پلانٹس کے لیے الگ الگ کلچر الگ الگ لینگویجز میں ان کے لیے الگ الگ نام ہوتے ہیں اسی طرح سے رائس کے بھی ہیں تو آپ کے ایک سامانہ گیان کے لیے نام بتایا گیا ہے فیلحال رائس اور چاول یا دھان جو ہے وہ کومنلی ہم لوگ ورڈ استعمال کرتے ہیں اب یہاں پر ایک شبد جو استعمال کیا گیا دھان تو بہت سارے لوگوں کو کنفیوزن بھی ہوتا ہے اور کافی سارا ڈسکشن بھی کرتے ہیں انگریزی میں ایک شبد ہے پیڈی اور جو ہم شبد استعمال کر رہے ہیں رائس تو پیڈی شبد کے لیے ہندی میں دھان شبد کا اپیوگ کرتے ہیں اور رائس کے لیے چاول کا کیا انتر ہے دونوں میں دیفنیٹلی جو کراپ ہوتی ہے جو فصل ہوتی ہے اور جو پودھا ہوتا ہے وہ پیڈی کہلاتا ہے تو پیڈی کی ہم کراپ کلٹیویٹ کراتے ہیں اور اس کے فصل کے کارٹنے پر ہمیں جو گرینز پرابت ہوتے ہیں جو دانے پرابت ہوتے ہیں وہ رائس گرینز کہلاتے ہیں تو جو پروڈکٹ ہے کراپ کا وہ رائس ہے جس کو عام طور پر ہم چاول کہتے ہیں اور جس فصل کی ہم کھیتی کراتے ہیں جس کراپ کو ہم کلٹیویٹ کراتے ہیں وہ کراپ پیڈی کی کراپ ہے دھان کی کراپ ہے تو کھیتی دھان کی ہوتی ہے اور اس سے پرابت ہمیں چاول کے دانے ہوتے ہیں جب ہم جو گرین ہیں رائس گرین جن کو ہم بول رہے ہیں یا پیڈی گرین ساپ کہیئے تو ان کے اوپر کا جو چھلکہ ہوتا ہے حسک جو ہوتی ہے جب اس کو ہٹا دیا جاتا ہے تو ہمیں جو گرینز پرابت ہوتے ہیں جو کھانے کے لائق ہوتے ہیں ایڈبل ہوتے ہیں وہ رائس گرین ہیں تو پیڈی اور رائس دونوں الگ الگ کنٹیکسٹ میں ورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے یاد رکھیے گا اگر ہم اس کے ڈومیسٹیکیشن کی بات کریں تو پہلی بار ڈومیسٹیکیشن جو کیا گیا تھا رائس کا یا پیڈی کروپ کا وہ لگ بگ بارہ ہزار سال پہلے یانگزی ریور ویلی چائنہ میں یعنی کی فرسٹ ڈومیسٹیکیشن یا فرسٹ ڈومیسٹیکیٹڈ تو ادھکتر ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ جو دھان کی فصل ہے یا رائس کروپ جو ہے وہ لگ بگ بارہ ہزار سال پہلے یانگزی ریور ویلی جو ہے چائنہ میں چین میں وہاں پر اس کا ڈومیسٹیکیشن شروع ہوا اور منوشوں نے پہلی بار اس فصل کی کھیتی کی لگ بگ تین بی سی میں عیسیٰ سے تین ورشپورو رائس جو ہے وہ بھارت پہنچا نیپال اور دوسرے ایشن کنٹریز تک اس کی پہنچ ہوئی تو کئی سارے ویگیانک یہ مانتے ہیں ان کی اپنی ہائپوتیسس ہے کہ اتپتی جو ہے رائس کی یا پیڈی کروپ کی وہ چائنہ میں ہوئی اور وہاں سے عیسیٰ پورو جو ہے وہ بھارت نیپال تھائیلینڈ ویتنام میانمار یہ جو ایشن کنٹریز ایسٹ ایشن کنٹریز ہیں یہاں تک جو ہے وہ اس کروپ کی پہنچ ہوئی بھارت میں پہلی بار اس کا کلٹیویشن جو ہے یا اس کی کھیتی جو ہے وہ مانا جاتا ہے لگ بگ آج سے تین ہزار سال پہلے سندھو گھاٹی کی جو سبیتہ تھی انہوں نے شروع کی تو انڈس ریور ویلی میں یعنی کی سندھو ندی کی گھاٹی میں اس کی کھیتی شروع ہوئی اس کے ڈومیسٹیکیشن کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ چائنہ میں نہیں بلکہ بھارت میں یا تو گنگا ندی کی گھاٹی میں یا سندھو ندی کی گھاٹی میں جو ہے اس کی ڈومیسٹیکیشن پہلی بار کیا گیا اور اس کا جو کلٹیویشن تھا اس کی کھیتی تھی پیڈی کروپ کی وہ پہلی بار بھارت میں کی گئی تو دو الگ الگ تھیوریز ہیں کافلوں کا ماننا ہے چائنہ میں اس کی ڈومیسٹیکیشن ہوئی اور کچھ کا ماننا ہے بھارت میں اوریجن کی بات کرتے ہیں اتپتی یہ تو ڈومیسٹیکیشن کی بات ہوئی کہ پہلی بار کھیتی کہاں کی گئی منشوں نے پہلے اگانا شروع کہاں کیا لیکن اس کی اتپتی کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی ایک سو تیس ملین ورش پور جو رائس کروپ ہے یا رائس پلانٹ ہے اس کی اتپتی جو ہے اوریجن جو ہے وہ سپر کانٹیننٹ گونڈوانا میں ہوئی تھی گونڈوانا اگر آپ نے اس کا نام سنا ہے پہلے تو گونڈوانا مانا جاتا ہے کہ جب پرتفی پر مہادیب بننا شروع ہوئے تو اس سمیں ایک بہت بڑا مہادیب تھا جس کو گونڈوانا لینڈ کہتے تھے اور اس میں دھیمے دھیمے جو ہے ڈرفٹنگ ہوئی اس میں ٹکڑے اس کے الگ ہونا شروع ہوئے اور اس کے بعد اسی گونڈوانا لینڈ سے جو ایک سپر کانٹینینٹ تھا جو ایک مہا مہادیب تھا اس کے ٹوٹنے سے اس کے ٹکڑوں کے الگ ہونے سے افریقہ ایشیا آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا یہ چار مہادیب اس سے الگ ہوئے تو مانا یہ جاتا ہے کہ 130 ملین ورش پور گونڈوانا سپر کانٹینینٹ میں یہ پودھا جو تھا اتپن ہوا اس کے الگ الگ حصوں کے ایشیا افریقہ آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا میں ٹوٹ جانے پر یہ رائس پلانٹ جو تھا وہ ان مہادیبوں میں بٹ گیا تو اوریجن گونڈوانا لینڈ میں مانی جاتی ہے 130 ملین ورش پور لیکن جو ڈومیسٹیکیشن ہے وہ ادھکانش ویگیانک مانتے ہیں کہ چائنہ میں اس کا ڈومیسٹیکیشن ہوا پہلی بار لگ بگ 3000 سال پہلے اگر اس کے بارٹنیکل ڈسکرپشن کی ہم بات کریں تو جو رائس پلانٹ ہے اس کی دو کلٹیویٹڈ اور 21 21 وائلڈ اسپیشیز جو ہے وہ پائی جاتی ہیں جو کہ جینس اورائزا کو بلونگ کرتی ہیں تو جینس جو ہے رائس کی وہ اورائزا ہے دو اس کی اسپیشیز ہیں جن کی کھیتی کی جاتی ہے کلٹیویٹڈ اسپیشیز ہیں اور 21 اس کی وائلڈ اسپیشیز ہیں جو وائلڈ کنڈیشن میں یعنی کی جنگلی عوستہ میں پائی جاتی ہیں کھانے یوگ کے نہیں ہیں ان کی کھیتی بھی نہیں کی جاتی ہے اور جو دو کلٹیویٹڈ اسپیشیز ہیں دیفنیٹی فیملی گرامنی کا ممبر ہے یہ یاد رکھئے گا اس کو جس کا نیا نام پویسی ہے یا وائلڈ نیم پویسی ہے تو فیملی گرامنی یا پویسی کی جینس اورائزہ جو ہے اس کی دو اسپیشیز کلٹیویٹڈ ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں اورائزہ سٹائیوہ یہ اسپیشیز ایشن رائز کی اسپیشیز مانی جاتی ہے لگ بھگ 90% جو یا 95% جو کھیتی ایشیا میں رائز کی ہوتی ہے وہ اورائزہ سٹائیوہ اسپیشیز کی ہوتی ہے اسی لئے وہ ایشن رائز کہلاتا ہے اور اس کی اتپتی جو ہے وہ ایک وائلڈ اسپیشیز سے مانی جاتی ہے جسے اورائزہ روفی پوگون کہتے ہیں تو یہ ایک وائلڈ اسپیشیز ہے اورائزہ سٹائیوہ کی مانی جاتی ہے جو ایشن رائز ہے بھارت نیپال بانگلہ دیش پاکستان چائنہ جاپان ویتنام ان ایسٹ ایشیا کے دیشوں میں یہ جو کھیتی ہوتی ہے دھان کی وہ اسی اسپیشیز کی ہوتی ہے اورائزہ سٹائیوہ دوسری کلٹیویٹڈ اسپیشیز جو ہے وہ ایرائزہ گلیبریمہ ہے یہ افریقن رائز ہے اور ویسٹ افریقہ کے کچھ حصوں میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے لیکن میجورٹی آف کنٹریز میں جو رائز کی کھیتی ہوتی ہے وہ اورائزہ سٹائیوہ کی ہوتی ہے اورائزہ سٹائیوہ جو ہے اس کی تین سب سپیشیز بھی ہیں جن میں سے دو کے نام یہاں پر دیئے گئے ہیں انڈکا اور جیپون اس کے علاوہ جاوان بھی ایک اس کی سب سپیشیز ہے اور بہت بڑے سکیل پر رائز کی جو امپروف ویرائیٹیز تیار کی گئی ہیں تو ان کو ملا کر کل چالیس ہزار کے آس پاس جو ہیں وہ ویرائیٹیز جو ہیں اورائزہ جو ہیں وہ رائز کی دیفنیٹی پوری دنیا کے الگ الگ حصوں میں اگائی جاتی ہیں تو وہ زیادہ تر اورائزہ سٹائیوہ کی ویرائیٹیز ہیں جو اتنی بڑی سنکھیا ویرائیٹیز کی ہے تو اس کے اکورڈنگ رائز سب سے بڑے سکیل پر جو کھیتی کی جاتی ہے جن سیریل کروپس کی ان میں سے ایک ہے اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات دنیا کی ستر پرسنٹ جن سنکھیا کا بھوجن جو ہے وہ رائز ہے مور دن سیونٹی پرسنٹ یا مور دن ون تھرڈ جو پوپولیشن ہے ورڈ کی اس کا مکھ بھوجن جو ہے اس ٹیپل فوڈ جو ہے وہ رائز ہے اور اس کی کھیتی بھی بہت بڑے سکیل پر کی جاتی ہے تو جو رائز کروپ ہے اس کے کلٹیویشن کے بارے میں آئیے بات کرتے ہیں یہ ایک ٹروپکل کروپ ہے جو موائسٹ اور ہیوی رین فال والے ایریاز میں اگائی جاتی ہے ٹروپکل کروپ آف موائسٹ ہیوی رینڈ ایریاز بہت زیادہ اس کو پانی کیا وشکتہ ہوتی ہے آپ یاد رکھئے گا سرل شبدوں میں گنہ اور دھان یہ دو ایسی فصلے ہیں جن کو بہت زیادہ بڑی ماترہ میں پانی کیا وشکتہ ہوتی اپنی کھیتی کے لیے تو اسی لیے بیسٹ کلٹیویشن کنڈیشن جو ہیں کھیتی کے لیے سب سے جو انکولت واتاورن ہے دھان کی کھیتی کے لیے وہ ایسے ایریاز ہیں جہاں بہت بارش ہوتی ہے اور بہت واتاورن میں نمی پائی جاتی ہے ایک ورڈ یہاں پر استعمال کیا گیا اس کو یاد رکھئے گا بھارت کے لیے ہے بھارت میں یہ ایک خریف کراپ ہے خریف کراپ اس کو کہتے ہیں جو رینی سیزن کی شروعات میں اگائی جاتی ہے اور جاڑے رتو کی شروعات میں لگ بھگ کاتی جاتی ہے تو بھارت میں یہ خریف کراپ کی طرح اگائی جاتی ہے کیا کیا ہمیں ریکوائرمنٹ ہیں اس کے کلٹیویشن کے لیے رائس کی اس کو دیکھتے ہیں تاپمان کی ہمیں آوشکتہ ہوگی دھان کی کھیتی یا رائس کلٹیویشن کے لیے لگ بھگ 20 سے 25 ڈگری سیلسیس برائٹ سنشائن کی آوشکتہ ہوتی ہے لیکن واتا ورن میں نمی بنی رہنی چاہیے ایورج اینویل رین فال وارشک ورشہ جو چاہیے اس کھیتی کے لیے وہ 120 سے 150 سینٹی میٹر وارشک ورشہ کی ضرورت ہوتی ہے اور لگ بھگ یہ ویسے 120 سے 125 کے ایراؤن میں اگر کہیں وارشک ورشہ ہوتی ہے تو یہ بہت سوٹیبل ایریا ہے رائس کلٹیویشن کے لیے مٹی ہمیں کیسی چاہیے رائس کلٹیویشن کے لیے سوائل ایلوویل سوائل بیسٹ مانی جاتی ہے لوم یہ بھی ایک اچھی سوائل مانی جاتی اور کلے یہ بھی ایک بہتر سوائل ہے ورائس کلٹیویشن کے لیے جو کنڈیشن بتائی گئی ہیں کہ بارش ہونی چاہیے لگ بھگ 150 سینٹی میٹر کے آس پاس کی تاپمان 20 سے 25 ڈگری سیلسیس رہنا چاہیے واتاورن میں نمی رہنی چاہیے یہ کنڈیشن جو ہیں جو ان ایریاز میں پوری ہوتی ہیں جو ندی ڈیلٹا والے چھت رہے تو جو ندی ڈیلٹا والے چھت رہے جہاں پر بھی ندی ڈیلٹا بناتی ہے وہ ایریاز بیسٹ کلٹیویشن ایریاز ہیں رائس کے لئے بھارت میں اگر ہم سوئنگ کی یعنی کی اس کی فصل بونے کی بات کریں تو رائس جو کراپ ہے اس کی بوائی جو ہے مئی سے جون کے بیچ میں یا پھر جولائی سے اگست کے بیچ میں ہوتی ہے مچورٹی پیریٹ فصل کے پکنے کا جو سمیں ہے وہ لگ بھگ 90 سے 120 دن یا 140 سے 170 دن کا ہوتا ہے کچھ ایشائی دیشوں میں اور کچھ افریقی دیشوں میں بھی پیرینیل کروپ بھی اس کی اگائی جاتی ہیں جو بہو وڑشی ہیں کئی سال تک کروپ چلتی رہتی ہیں لیکن بھارت میں 90 سے 120 دن یا 120 سے 150 دن کے اسپاس کی جو میچورٹی پیریٹ ہے وہ زیادہ تر اسپیشیز میں یا ویرائیٹی میں پایا جاتا ہے ہارویسٹنگ فصل کٹی کب ہے ستمبر سے اکتوبر کے مدد میں یا پھر نومبر سے دسمبر کے مدد میں یہ ایک شبت کا استعمال کیا گیا اس کو اگایا جاتا جن کو سیڈ لنگ بیٹس کہتے ہیں اور جب وہ نئے جو پودے جرمینیشن کے بعد نکلتے ہیں بیجوں کے جرمینیشن کے بعد جنہیں عام طور پر ہم لوگ بوٹنی میں سیڈ لنگ کہتے ہیں تو وہ سیڈ لنگ جب نو سے دس سینٹی میٹر لمبے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے نکال کر اور مکھے جو کھیت ہے اس میں ان کو لگایا جاتا ہے اور خاص طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نئے سیڈ لنگ لگائے گئے ہیں وہ پندرہ سے بیس سینٹی میٹر پانی میں لگ بگ دو سے تین مہینے تک دوبے رہنے چاہیے ان کی وارٹر ریکوائرمنٹ بہت ہوتی ہے تو ایک بار سیڈ کے جرمینیشن کے بعد جو سیڈ لنگ ہیں ان کو ایک سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اسی لیے یہ ٹرانسپورٹنگ کروپ ہے ایم سی کی اس کے لیے اچھا کوشن ہے یاد رکھیے گا اگر آپ سے پوچھا جائے اس میں میز رائس ویڈ شگر کی اس طرح سے آپشن ہے جس کے کلٹیویشن میں اس طرح سے ٹرانسپورٹیشن کیا جاتا ہے جو ابھی آپ سے بات کی کہ چالیس ہزار کے اسپاس ویرائیٹیز ہیں دیفنیٹلی یہ نمبر بہت زیادہ ہے اور اتنی زیادہ ویرییشن دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ رائس گرین کی لمبائی اس کا ٹیکشر اس کا کلر اس کے اندر جو اسمیل ہوتی ہے اس کے آدھار پر آپ بہت ساری ویرائیٹیز اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں دنیا میں جتنی رائس ویرائیٹیز پائی جاتی ہیں اگر ان کو انہی باتوں کے آدھار پر گرین کی لمبائی گرین میں آنے والی سگند اس کا میچورٹی پیریڈ اس کا کلر ان سب باتوں کے آدھار پر دیکھیں تو جو بیسٹ ویرائیٹیز ہیں قریب پانچ ویرائیٹیز اگر ہم سیلیٹ کریں تو اس میں جیسمن رائیز جس میں چمیلی جیسے پشپ کی چمیلی کے پھول جیسی سگند آتی ہے وہ تھائیلینڈ کی ایک ویرائیٹی ہے بیسٹ ویرائیٹی دنیا میں مانی جاتی ہے کوشی ہکاری یہ جاپان کی ایک رائیس ویرائیٹی ہے کورن رائیس یہ ویتنام کی ایک ویرائیٹی ہے باسمتی ہم سب جانتے ہیں بھارت میں پائی جانے والی ویرائیٹی ہے یہ دنیا میں سب سے بہتر جو رائیس ویرائیٹی ہیں یہ ان میں سے پانچ ویرائیٹی ہیں بھارت میں اترا کھن کے الگ چھیتروں میں باسمتی رائیس بہت بڑے پیمانے پر اگایا جاتا اس کے علاوہ پشمی بنگال اڑیسہ آندھ پردیش اتر پردیش یہ بہت بڑے ایریاز ہیں جو رائیس یو ایسے میں بھی رائیس پروڈکشن بہت بڑا ہے تو وہاں سے بہت سارا رائیس کا ایکسپورٹ ہوتا ہے بھارت میں خاص طور سے اگر ہم بات کریں تو رائیس کی لگ بھگ گیارہ سو ویرائیٹی ہیں اور اس میں سے تین سو ویرائیٹی ہیں یعنی انت قسمیں ہیں جن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کیندری چاول انسندھان کیندر ہے اور وہیں پر بہت بڑے پیمانے پر ریسرچ ورک ہوتا ہے رائیس سے ریلیٹی اور اس کی نئی ویرائیٹی تیار کی جاتی ہیں جو وہاں پر اور اس کے دوسرے سب ریسرچ اسٹیشن پر نئی رائیس ویرائیٹی تیار کی گئی ہیں اور سینٹرل رائیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ایک اور نام ہے یہاں پر اس کو بھی یاد رکھئے گا انٹرنیشنل رائیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ منیلا فلیپینز کی راجدانی ہے منیلا اور وہاں پر یہ انتر راشتی چاول انسندھان کیندر ہے اور وہاں پر جو تیار کی گئی ہیں موس پاپلر ویرائیٹی ہے اس میں آئی آر سکسٹی فور اب آپ کے لئے چھوٹا سا ہنٹ ہے اگر آپ کو ویرائیٹی کے نام دیے جائے پہچاننے کو کہا جائے کہ ان میں سے رائیس ویرائیٹی کون سی ہے تو ہمیشہ نہیں لیکن اگر کسی ویرائیٹی کے نام کے ساتھ میں آئی آر لگا ہوگا تو دیفنیٹلی وہ ایک رائیس کی ایمپروف انٹرنیشنل ویرائیٹی ہے آئی فور انٹرنیشنل آئر فور رائیس تو انٹرنیشنل رائیس رسرچ انسٹیٹیوٹ آئی آر آئی آر آر آئی سے جو ویرائیٹی ڈبلپ کی گئی ہیں ان کے نام کے ساتھ میں اکثر آئی آر ورڈ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایمپروف ویرائیٹی کی بات ہوگئی جو بھارت میں خاص طور سے اگائی جاتی ہیں جو کلٹیویشن ہے رائیس کا بھارت میں بڑے پیمانے پر ہوتا ہے بہت سارے پردیش میں بہت بڑے پیمانے پر اگائی جانے والی فصلوں میں سے ایک جو اس کے یوزز کے اگر ہم بات کریں بھارت میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی کئی سارے استعمال ہیں جو رائس گرین ہوتا ہے اس کے اوپر ہسک ہوتی ہے اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اس سے خاص طرح کا آئل پرابت کیا جاتا ہے بران آئل کہتے ہیں اس کو بی آر این اور اس کا استعمال بہت الگ طرح سے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی استعمال ہے رائس سے جو ہمیں سٹارچ ملتا ہے اس کا استعمال ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کپڑا ادیوگ میں کیا جاتا ہے نیوٹریشن کے اگر ہم بات کریں ہوتی ہے تو پوشٹک روپ سے وہ بہت بہتر ہے لیکن اگر ہم نون پالش رائس کا استعمال کرتے ہیں یعنی اس رائس کو استعمال نہیں کرتے ہیں جس کو مشین سے گھس کر چمکیلہ بنایا جاتا ہے اس کا رنگ زیادہ صاف کیا جاتا ہے جس کے قارن اس کے جو انڈو سپرم کی آؤٹر لیئر ہے وہ گھس جاتی ہے اور اس میں بہت سارے نیوٹریٹیو مٹیریل سماپت ہو جاتے ہیں خاص طور سے تھیامین جیسے جو ویٹامین بی ون ہوتا ہے اس کی ماترہ بلکل ختم ہو جاتی ہے تو سب سے بہتر ہیں اپنے منرل کنٹینٹ میں اپنے نیوٹرینٹس میں تو ان کا استعمال کرنا اچھا بھی نہیں سمجھتے دائیجسٹیو پرابلم اس کی کارن بہت بار ہوتی ہیں تو نون پالش رائیس لیکن سب سے بہتر ہے کچھ اور جنیوٹیکلی موڈیفائیڈ ویرائیٹیز بھی رائیس کی تیار کی گئی ہیں جس میں آپ نے گولڈن رائیس نام سنا ہے جس میں ویٹامین اے کی بہت ماترہ ہوتی ہے اور جنیوٹیکلی موڈیفائیڈ ویرائیٹی ہے بیوٹیکنولوجی کی ہیلپ سے بنائی گئی ہے تو یہ آپ کے لیے رائیس کے بارے میں ایک بریف ڈسکشن تھا اور امید ہے کہ آپ کو کافی ساری نئی جانکاریاں ملی ہوں گی اور جو آپ کے کام کی ہوں گی تو جو لوگ آج پہلی بار ریحانس بائیلو جی پر آئے ہیں پلیز سبسکرائب کیجئے ریحانس بائیلو جی کو دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے